ناظرین السلام علیکم سچائے ٹانی ٹائم میں آپ کو آج پھر ویلکم کرتے ہیں ناظرین جو میرا آج کا ٹاپک ہے بڑا مزدار ٹاپک ہے ڈیبیٹیبل بھی ہے کرٹک بھی ہے میرا ٹاپک ہے فیشن فیشن کیا ہے ناظرین جو لباس ہم لوگ پہنتے ہیں مرد و خواتین پہنتے ہیں کیا وہ ہماری اقدار اور روایات کو پورا کرتا ہے نہیں میں پہلے بات کروں گا خواتین کی ان کا لباس جس طرح کہ انہوں نے پہنا ہوتا ہے بسا اوقات دیکھ کے شرم محسوس ہوتی ہے باریک کپڑے سر پہ دپٹا نہ ہونا یا سردیوں کے موسم میں عام حالات میں سردی میں ٹھٹھٹا لیکن جب کسی ایونٹ میں جانا تو اس طرح کی نمود و نمائش کے میرے پاس الفاظ نہیں یہ تو خواتین کی بات ہے اگر میں مرد حضرات یا خاص طور پر آج کل کی نوجوان نسل پہ ہوں لڑکوں کے اوپر جو انہوں نے بالوں کو سٹال بنائے ہوتا ہے سپائک سکھڑے ہوتے ہیں نہ سر نہ پیر پھٹی ہوئی جینز ٹائٹ پجامے پہنے ہوتے ہیں ان کے جو ہلیہ ہوتے ہیں وہ دیکھ کے شرمندگی ہوتی ہے وہ خواتین سے بھی دو ہاتھ آگے گئے ہوتے ہیں سمٹائنس سوچنا پڑتا ہے کہ آیا یہ لڑکا ہے کے لڑکی ناظرین ہم نے مغربی تمام اقدار کو اور روایت کو اپنا لیا ہے بلکہ اس کو اپنی زندگی کا اہم جز بنا لیا ہے بینگے مسلمان ہم نے اپنے ایمان اپنی اقدار روایت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے جو کہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی اگر میں اس کو مزید دسکشن کروں اس پہ بہت سے ایلمنٹ آ جائیں گے اس میں شاید فتوہ بھی لگ جائے اس میں جینر بھی آ جائے اس میں سوسائٹیز بھی آ جائیں گے آپ نے کیا کہا کیا کہا پہلے اپنے آپ کو دیکھیں یقین ہے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے اپنے اسلام کو دیکھنا ہے اپنے مذہب کو دیکھنا ہے اور سب سے ضروری چیز ہمیں اپنی صحت کو بھی دیکھنا ہے کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے ہم فیشن کے پیچھے اپنی صحت کو تباہ کر لیتے ہیں اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنی صحت کا خیال لکھنا ہے ہمیں وہ اوڑنا بچھوڑنا ہے جس میں ہمیں اپنی حفاظت محفوظ ہو اپنے امان کی حفاظت محفوظ ہو اپنے جسم کی حفاظت ہو اس کے ساتھ میں جی اجازت دیجئے اللہ حافظ